عدیش موضو میں آپ کا بہت دھنواد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سپریمنٹری بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا ہے حالانکہ جب میں عدیش موضو سدن میں آئے ہاں تو چرچہ کسی اور باپ پہ ہو رہی تھی اور ہمارے کچھ ساتھی کبھی لولی پاپ کی بات کر گئی تھی کچھ لوگوں کو لولی پاپ دیکھ کر کے فل ان دا بلینگ کی طرح بیٹھایا ہوا ہے میں ان باتوں میں بعد میں جاؤں گا لیکن میں سپریمنٹری بجٹ جو سرکار لے کر کے آئی ہے جب سرکار کھرچ نہیں کر پا یہ پیسہ عدیش موضو جب کھرچ نہیں ہو رہا تو اکرکار سپریمنٹری بجٹ کیوں اور سرکار کو خود پیشے پلٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو بجٹ اتنا بڑا بتایا تھا لگ بھرد پیسٹ پرسنٹ پیسہ کھرچ نہیں ہوا ہے اور سب سے مہتپون بیبھاد جو ہیں پیڈرڈی ہے اس میں ابھی بھی پیسٹ پرسنٹ پیسہ پڑا ہوا ہے کھرچ نہیں ہوا ہے اور کئی بیبھاگ ایسے ہیں جن میں پیسہ ہی نہیں کھرچ ہو رہا ہے تو آخرکار یہ سپریمنٹری بجٹ کیوں چہیے آپ کو اور کچھ بہینے و بہت کیونکہ جب آج اور ہم آپ باتشیت کر رہے ہیں اس طرح میں ایک دسمبر ہو گیا ہے اور نیا بجٹ بھی آئے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سرکار کا جو کارکال ابھی تک رہا ہے یہ وزل لیس سرکار رہی ہے ڈائریکشن لیس بجٹ رائن کا جو کہا وہ نہیں کرا جو کہا وہ نہیں کرا یہ بھاجپا کا اصلی نعرہ ہونا چاہیے یہ اس لیے کیونکہ سرکار جب کہتی تھی کہ ون ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہم بنا دیں گے مہنی بھت بنتی جانتے ہوں گے سرکار جانتی ہوگی کہ اگر ون ٹریلین ڈالر کی ایکانومی کو اچھیب کرنے کے لیے آپ کو چوتیس پرسنٹ کی گروتھ ریٹ چاہیے اگر آپ پیسر پرسنٹ پیسہ نہیں کھرچ کریں گے سپلیمنٹی بجٹ فیل لے لیں گے آپ کچھ مہینے ہیں آپ کے پاس تو کیسے آپ اچھیب کریں گے یہ ڈیول سٹنڈرڈ سرکار ہے دورہ چرکتر ہے سرکار کا کہتی کچھ ہے کرتی کچھ اور ہے اور دینگ مارنے میں تو سب سے آگے ہے کہ ہم وشو گروہ بن کر کے ون ٹریلین ڈالر ایکانومی بنا لیں گے اس مارٹ سٹی کا سپنا دکھایا تھا کیا اس سپلیمنٹی بجٹ میں اس مارٹ سٹی کا کہیں ستھان ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پانچ سال کا بھو کارکال اور لگ بھو دو سالہ پورے ہونے جا رہے ہیں یہ سرکار خود محسوس کر گئی ہے کہ اب وہ سمارٹ سٹی نہیں بنا سکتی سمارٹ سٹی نہیں بن پائے گی اور اگر کوئی کام چل بھی رہا ہوتا ہے تو اس سرکار کو پتائے گی چلتی چکی میں روڑا کیسے اٹکانہ ہے یہ روڑا اٹکانے والی سرکار ہے وکاز گتی کو روکنے والی سرکار ہے اور پھر پیڑوڑی میں نمبر دو پہ سب سے زیادہ بجٹ آپ سب ریمنٹی بھی مانگ رہے ہیں آپ پروانچل ایکسپریس میں بندل کھنڈ ایکسپریس میں اس میں بھی پیسہ مانگ رہے ہیں کب ادھگاتن ہوا تھا ہمارے مانی سدسوں کو یاد ہوگا کس زمانے میں ادھگاتن ہوا اور آج بھی پیسہ مانگ رہے ہیں اس کے اندر دوسرا بندل کھنڈ ایکسپریس میں اس کے لیے بھی پیسہ مانگ رہے ہیں تو سرکار کو سویکار کرنا چاہیے کہ وہ جو ادھگاتن ہوئے تھے وہ آدھے ادھورے ادھگاتن تھے آدھے ادھورے ادھگاتن تھے اور اگر بجٹ نہیں خرچ ہو پا رہا ہے تو سرکار کو سویکار کرنا چاہیے کہ پور گورننس ہے ان کی اور پور گورننس ہی نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے نئے نئے نعرے کرتے ہیں لوگ اور پھر اتنے بڑے سائز جو بجٹ کہاں بنا کر کے رکھ رہے ہیں تو جب کھرچی نہیں ہو رہا تو آگر کار کیوں اتنا بڑا بجٹ آپ کو چاہیے اس لیے جب بڑے بجٹ سے جو مکھ بجٹ تھا اس سے ڈولمنٹ نہیں ہوا تو یہ سپلیمنٹی بجٹ سے کون سٹیلمنٹ ہو جائے گا حالانکہ یہ سرکار آگرے کم مانتی ہے لیکن پھر بھی ایک پردیس چید میکزین کے میں آگرے رکھنا چاہتا ہوں اوورال ایکانومی کے بارے میں مجھے یاد ہے دشمودہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ پردیس کا سب سے بڑا بجٹ اس بار پیس ہو رہا ہے اور جب سب سے بڑا بجٹ پیس ہوا تو آپ کی اردھ ویبستہ جب تلنا ہوتی ہے اور پردیسوں سے تو آپ کا اس تھان کونسا ہے اٹھاروہ اس تھان ہے آپ کا پورے دیش میں جب پردیسوں کی اردھ ویبستہ کی تلنا ہوتی ہے تو جو سب سے پردیس کرنے والے راج ہیں اس میں اتھاروہ پردیس اٹھاروہ اس تھان پر ہے اور مان لیے سرکار نے اگر اتنا بڑا بجٹ اور اتنا سہیوگ جو ڈبل انجن سرکار بولتی ہے تو صدار تو دکھنا چاہیے لیکن دیش کی ایک پردیس میکزین نے جب سربے کیا اس میں بھی سروادیک صدار والے بڑے راجوں میں اردھ ویبستہ کس اس تھان پر ہے آپ کی آپ کی چودھوے اس تھان پر ہے یہ آکڑے ہم بپکشی لوگوں کی نہیں ہیں یہ پرتیس چھت میکزین ہے میں جانتا تھا ادھش مہدے میں نے پچھلی بار بھی آکڑے ٹیبل کیے تھے لیکن ویت منتی پوچھے کونسے کتاب کا ہے ویت منتی ہیں آپ آپ کیوں گناہ کر رہے ہیں مجھ منتی کیونکہ میں یہ ٹیبل کر دوں گا جو آخرے میں بتا رہا ہوں اگر نہیں سمجھ میں آئے تو میں پھر بولنا چاہتا ہوں سب سے پردیس کرنے والے سٹیٹ اردھ ویبستہ میں اتر پردیس اٹھاروے ستان پر ہے سروادیک صدار والے بڑے راجی اردھ ویبستہ میں ہمارا چودہ ویبستہ پر ہے اور دوسرا ہم سب سے مہتپور پرامیٹر جو ہمارا سواست ہے یہ تو اوورال اکانومی ہم کہاں کھڑے ہیں اور سواست کے اگر ہم مانکس میں دیکھیں تو سب سے اچھا پردیس کرنے والے راجیوں میں یہ سواست کے چھت میں کیونکہ سرکار لکھنو سے لے کر کے دلی اور دلی سے لے کر کے ممبئی تک میڈیکل کالجیوں کا پرشار اپنی سواست ویبستہوں کے صدار کا پرشار اس پہ خرچ کرنے یہ پیسہ اور ستان کونسا پارا ہے اتر پردیس اوورال گروت میں اکانومی میں تھے آپ اٹھار میں اس سواست میں انیس میں نمبر پر انیس میں نمبر پر سٹیٹ پہنچتی ہے اور جس میں صدار کو لے کر کے جو سروے کیا گیا کی صدار ہونے والے راجیوں میں جن راجیوں نے زیادہ صدار کیا ان راجیوں کی سوچی بھی صحیح باہر ہو گیا اتر پردیس سواست کے چھت میں اور یہ سرکار جانبوچ کر کے کر رہی ہے سرکار یہ جانبوچ کر کے اس لیے کر رہی ہے کیونکہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ سرکار اسپطالوں میں علاج نہ ہو پرائیویٹ اسپطالوں میں علاج ہو لوگ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ اسپطالوں میں جا کر علاج کریں ادیش مہدے میں آپ کے مادیوں سے سرکار سی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اتنا بڑا بجٹ رکھ رہے ہیں اور اس بجٹ میں آپ سواست سباؤں کے لیے رکھ رہے ہیں ایک سو چوتر کروڑ روپے 174 کروڑ اور آپ کتنے میڈیکل کالیج بنانا چاہتے ہیں کہ دیش میں سب سے زیادہ میڈیکل کالیج ہوں اور میں نے ادیش مہدے کئی بار اس صدر میں کہا کہ اس سرکار نے کوئی بھی ایک جھلہ اسپطال نہیں بنایا جس میں گریبوں کو پورا علاج مل جائے نہ نیا بنایا نہ پرانے اسپطالوں میں صدار کیا اور اس کا پڑام یہ ہے کہ گریب کو مجبوری میں پرائیویٹ اسپطالوں میں جانا پڑ رہا ہے میں نے جانکاری کی تو سب سے زیادہ لوگ اگر اسپطالوں میں آ رہے ہیں تو آپ کے جتنے پریسٹیجیس ہسپیڈلز ہیں لکھنا اٹھے چاہے وہ پی جائی ہو کی جائی ہو چاہے لوئیہ ہو چاہے برنام پر اسپطال وہاں لوگ دھکے کھا رہے ہیں علاج کے لئے انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے دلال کھڑے ہوئے ہیں امرجنسی پر اور وہ دلال جیسے ہی مری جاتا ہے دلال لے کر کے چلا جاتا ہے پرائیوٹ اسپطالوں میں اس سرکار نے منتری جی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھئے کہ اسپطال میں ایڈمیٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اس سرکار سویکار کرے کہ ہاں منتریوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی دہش بودے میں ابھی کہنا چاہتا ہوں سرکار کا کوئی بھی نوائندہ کسی سرکار یہ اسپطال میں آج چھلا جائے ایک اسپطال میں سرکار چلی جائے ایک اسپطال میں خود جانا چاہتا ہوں دیکھ یہ کیا حالت ہے اسپطالوں کی آپ بجٹ 174 روپے کیبل اور یہ نیت ان کی یہ ہے کہ یہ اسپطالوں کو پی 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 موڈل پہ دے دیے جائیں سرکار یہ بتائے کہ کیا اسپطالوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانا چاہتے کیا چلانا چاہتے کیا پرائیویٹ لوگ ہستش بڑھانا چاہتے کیا بڑھانا چاہتے ہیں حالانکہ مجھ پہ تو جانکاری ہے لیکن اس سرکار کیونکہ ان کے سرکار کے لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہو رہے ہیں کیا آپ پرائیویٹ اس میں نہیں دے رہے ہیں ہسپٹل کیا ہاتھ رس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہسپٹل نہیں بنا رہے ہیں کیا کازگج میں نہیں دینے کوشش کر رہے ہیں کیا مینپوری میں نہیں دینے کیا ہمیرپور میں نہیں دینے کیا کیا مہوہا کا آپ نہیں دینے کیا اور یہی نہیں مانی مانی سدس جو یہاں بیٹھے ہیں یہ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر کبھی سفارس کی ہوگی سفارس کرتے رہوں گے اس کو بیڈ نہیں ملا ہوگا بیڈ نہیں ملتا اگر کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہونی ہے تو اس کے لئے آن لائن آپ کو بتانا پڑے گا تب جا کر کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگی اس کے لئے کتنا انتظار کرنا پڑے گا ہارٹ کو لے کر کتنا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو کبھی کبھی کیڈنی ڈیالیسز کی بات کرتے ہیں اگر یہ کسی نے شروع کیا تو سماج بادی پارٹی کی سمیہ پر فری ڈیالیسز اسپدال میں شروع ہوا کسی گریب کا لاب ہو جائے اس کے خلاف نہیں بولنا ہوں اچھی بات ہے عشبہ نہیں اجنا بنے اس سے بھی اچھی اجنا لے کر آئے لیکن میں سمستہ عدیق شمود ہیں جو کبھی نیتر جی نے سوچا تھا سماج بادیوں نے جو کر کے دکھائے تھا کہ ایک بار گریب اسپتال میں پہنچ جائے اسے کسی کارڈ کی ضرور نہیں پڑے اس کا پورا علاج دبائی مفت اسے پیسہ نہیں دینا پڑے لویا انسٹیٹیوٹ لویا ہسپیٹل اسی عدار پر ہے صفی بھی اسی عدار پر ہے یہاں پر معنی صدر جو آس پاس کے چھتر سے رہتے ہوں جانتے ہوں گے میڈیکل کالج کی حالت کیا ہے جانپور کی آزم گر کی میڈیکل کالج کی حالت کی آپ لکھین پر میں میڈیکل کالج بتاؤ کی حالت اس کی میرٹ میں کی حالت ہے سہارم پر کے میڈیکل کی حالت ہے کی حالت ہے وہاں کی اور آیدیا کا تو بنایا سماج بادیوں نے دیا آیدیا بھی سماج بادیوں کی دین ہوا دین کی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار سے کہ آپ بڑے بڑے پوشتر لگا رہے ہیں بڑے بینر لگا رہے ہیں لیکن علاج کی نہیں مل لائے کیا گاجی پر کی میڈیکل خواج میں علاج مل آپ بتائیے کس میڈیکل بہرائش کے میڈیکل خواج میں کیا مل لائے راج بانا کی میڈیکل خواج میں اور پھر کینسر جیسی بیماری بہت گمبیر ہے عدیش مہد نیتہ سدن بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے جب ان کے پاس اپلیکیشن مانی صدد یا جنتہ دروار میں جو جاتے ہوں گے لوگ جو درخواست پہنچاتے ہوں گے میں نے آکڑے نہیں دیکھے لیکن میں جانتا ہوں اخواروں کے مادم سے اور جانکاری جو حاصل ہوتی ہے اس کے مادم سے سب سے زیادہ کینسر کے لوگ کی سرکار سے مدد چاہے وہ علاج ڈلی میں ہو رہا ہو چاہے کئی ممبئی میں ہو رہا ہو چاہے لکھروں میں سب سے زیادہ مانگ کی کینسر کی بیماری کے لیے پیسہ چاہیے ایک بہت ورل لیبل کا ریسرچ کینسر سیوٹ بنایا تھا وہ مانی منتی جی ہے نہیں مانی منتی جی کو میں نے ایک بار کچھ کہہ دیا سیبک کی جگہ تب سے انہوں نے اپنے سبھی ہینڈلوں پر وہی لکھ لیا ہے ادیش مہدے کبھی کبھی انگریزی ہندی میں بہا گوہ ہو جاتا ہے میں نے کوئی بات انگریزی میں کہہ دی حالانکہ وہ سیبک ہے کیسر سٹیوٹ کتنے دنوں سے ایسی پڑھ کے بعد نہ بدل دیا کیا سرکار بتائے اس میں ڈائیٹر اپوائنٹ ہو گیا کیا جو پریابت ڈاکٹرز کی ضرورتی وہ اپوائنٹ ہو گئے کیا کیا وہاں پر جو اپوائنٹ ہونے تھے جو نمبر ڈاکٹرز کھتے کیا پورے ہو گئے وہاں پر جو ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورتی کیا پورے ہو گئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ 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 جو انسٹیٹوٹ چلانے کے لئے ڈاکٹرز انسٹیٹوٹ چلانے کے لئے جو پروفیسرز جو سٹاف کی ضرورتی وہ پوری کرپائی ہوگی سرکار اور جو سرکار اس کو ڈائریکٹر نے اپوائنٹ کرپاری ہے تو کیسے امید کروگے کہ اس میں علاج مل جائے گا اور پھر مانجھے مکھمنت جی کا میں نے ایڈ دیکھا تھا ایک بار سرکار بنتے ہی کہ وہ ایک کینسل سٹیوٹ کا ادھگھادل کرنے جا رہے ہیں بڑا ایڈ دیکھا میں نے میں نے کہ یہ ہسپیٹل کا ادھگھادل کرنے جا رہے ہیں حالانکہ سرکار ہے تو ادھگھادل کری سکتی ہے انہوں نے ادھگھادل کیا دوسرا ادھگھادل جو آج بھی لخلوں میں سب سے بہترین ہسپیٹل پرائیویٹ میں نظر آتا ہے ملنٹہ ہسپیٹل اگر کسی سرکار کی تحت بنائے کسی سرکار کی وجہ سے بنائے تو ادھش موڈے وہ سماج بادی پارٹی کی وجہ سے بنائے کیونکہ سرکار کے مکھیہ سے ادھگھادل کرائے جائے جائے تو پرچار بھی بہت ہوگا اور سرکار کا سوارت ہی ہوتا کہ نام اس کا چل جاگہ کہ اسی نے بنوائے ہسپیٹل تو سب سے ہائی سٹینڈرڈ نورت ہنڈیا کی فرسٹ ریڈیشن مشین کا ادھگھادن کر کے مکھ انتیج آئے ادھش مہدے میں آپ کے مادیوں سے سرکار سے جانا چاہتا ہوں آپ پرائیویٹ ہسپیٹل کا ادھگھادن کر رہے آپ آپ پرائیویٹ انسٹویشن کا پرچار کیوں کر رہے آپ کے سو کروڑ سو اکڑ میں کینس اسٹوٹ بن کر کے کھڑی ہے آخر اس کے لئے بجٹ کیا ہے کیا یہ مانو سپلیمنٹی بجٹ میں جو آپ نے دیا ہے ون سیوینٹی فور اس میں کچھ ہے کینس اسٹوٹ کے لئے بجٹ اور پھر سرکار بھی جانتی ہے کہ بدھائی کی ندی سے گریبوں کے علاج کی مدد ہو جائے وہ اگر کسی نے فیصہ لیا تھا تو یہی بدھائی بیٹھے یہی سماج بادی سرکار نے لیا اور اگر آپ کو فیصہ لینا ہے تو آپ سر دگنا کر دیجئے آپ دگنا کر آپ کی طرف بیٹھے سدس بھی بہت کئی جگہ بہت کمجور محسوس کرتے ہیں جو انہیں سممان ملنا چیئے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ ندی سے بڑھا دیں تو ان کو تھوڑا بہت سممان بھی ملے گا جنتہ کی سیبہ بھی کر پائیں گے تو وہ جو پچیس لاکھا بتا رہے تھے وہ آپ نے نہیں بڑھا یا نہ آپ نے کیا اس سمیں کے جو مانی بیدھائک تھے انہوں نے کہا تھا اور اس کے کہانی دوسری ہے اور اس سے نہ جانے کتنے گریبوں کی مدد ہو رہی ہے تو آپ جو سرکاری سنستاؤں کو ختم کر رہے ہیں وہ اس چاہتے ہیں کہ گریب پرائیویٹ کی طرف جائے اور جو سبیدہ سماج وادیوں نے کے جیو میو کے سٹاف کو دی تھی بعد میں وہی ڈیمانڈ لوہیہ کے لیے بھی ہوئی اس سے پہلے سیفی کو لے کر بھی ہوئی ادیش مہدے میں سرکار سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہی ڈاکٹر آپ کے ہی ڈاکٹر پرائیویٹ میں جا کر پیٹس کرنے آپ کی نوکلی چھوڑ کر جانے ان کو روکنے کے لیے آپ کے پکاز کیا ہے ان کی جو ڈیمانڈ تھی پی جی آئی کی طرح انہیں سویدہ ملیں ان کی سیلریز ملیں ان کے آلاؤنس ملیں اگر کسی نے پی جی آئی کی طرح کی جی امی میں لہی آئی سٹیوٹ میں دیا ہے ہم تو آپ سے کہیں کہ آپ شروع گورک پر سے کر کر پھر بنا رس جائیے پھر اور دی میں جو میڈیکل کالیج ان میں وہی آلاؤنس دی جس طرح جو پی جی آئی کی ڈاکٹر سدس تو بولتی ہیں عبدیش مہد دوسری طرح کے سدس تکلیف ہے ان کو پریشانی ہے سب جانتے ہیں لیکن پتہ کہ در کس بات کی بول نہیں رہے سڑکوں میں گڑے ہیں گڑوں میں سڑک ہے اور پھر ہسٹوریکل سرکار لوٹ کر رہی ہے ہسٹوریکل عبدیش مہد ہے اس بیوہ جیسے بیبھاگ میں نئے منتری اپوائنٹ ہوئے کیا اس میں کھیل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اور ایسا کھیل ہوا کھیل منتر آلے میں ابھی اس کھیل میں نہیں آیا ہوں ابھی کھیل میں نہیں آیا ہوں ابھی آ جاؤ وں تھوڑی دیر میں ادیش بہت پیدوڑی بیبھاگ میں منتری کے بننے کے بات پرم کھیل ہو گیا اور وہ تو نظر سرکار بھی پڑ گئی تھوڑا بہت بچا ہو گیا لیکن بجے نہیں لگتا کچھ بچ پایا ہو گیا آپ مینٹیننس پہ کتنا پیسہ لینے ہیں آپ ہمارے مانی سرد سے لوگ سوال اٹھا ما چاہتے تھے مینٹیننس پہ رہے ہے تو سرکار بتائے کہ آپ مینٹیننس کے لئے پیسہ کتنا خرچ کر رہے ہیں اور آپ کی تاریخ بات تاریخ بنی جاتی ہے مانی منتی جی نے کب کھا گھڑا مکت ہو جائیں سرکے اٹھا پردیس کی ایک بار کھا دو بار کھا مانی مکھ نیتا سردن جن کی سرکار ایسی چلے گی کہ سڑکوں میں گھڑے ہوں گے اور کبھل گھڑوں سے لوگ کو آسو بیدہ نہیں بلکہ ایکسین ٹھوڑے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان گئی اس سے نہ جانے کتنے لوگ ہسپیٹل چلے گئے نہ جانے کتنے لوگ کی گاڑیوں کا مینٹیننس گھڑا مکت ہوگئے سڑکیں اور سب سے زیادہ ادھیکش مہد ہے لکھنو اور کھانپور منڈل میں سب سے زیادہ گھڑا والی سڑکیں آپ کو دکھائی دیں گی جب لکھنو میں گھڑا نہیں مکت ہو پائی ہیں تو پردیس میں کیا امید کروگے میں تو معنی سدستوں سے کہوں گا کہ سرکار کہہ رہے گھڑا مکتی ہوگی تو جو سڑک نہیں گھڑا مکت ہوئی ہے تو کب سے کم اس کی سوچی دیں سوچی دینا چاہیے سرکار کو اور جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ سرکار بتائے گی گھڑا مکتی پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کیا یہ میں کہوں کہ چالیس اور جو آپ کے بڑے بڑے ایکسپریس میں بنے ہیں جس میں آپ نے سپلیمنٹی میں بجٹ لیا ہے چار سو کروڑ کے لگ بھگ ابھی بھی بنے ہیں آپ کے ایکسپریس میں پھر پردار مندشی نے کیوں دھگھاٹن کیا تو اس کا جو ابھی بھی پورے نہیں ہوئے جو سرکار یہ کہتی تھی کہ سماجبادی سرکار میں بنائے ایکسپریس میں گھاٹے کا ہے آج نیتہ سدن بتائیں کہ ان کے پوروانشل ایکسپریس میں اور بندیل خند ایکسپریس میں گھاٹے کا ہے دونوں ایکسپریس کو بتائیں اور آج بھی اتنے برسوں کے بعد اگر سب سے اچھی رائیڈنگ پوالیٹی کسی ایکسپریس میں کی ہے تو وہی سماجبادیوں کا بنائے ہوا ایکسپریس میں اس کی ابھی بھی رائیڈنگ کوالٹی بندیل بیسٹ ہے مندی خند میں جائیے آپ پتہ لگ جائے گا کیسی سڑک ہے پوروانشل میں جائیے دیکھیں کیسی ہے حالان کی مکھیندی جی کو میں سمجھتا تر نیتہ صدن کو اپنا ہی جلہ جوڑنا تھا ابھی تک نہیں جوڑ پایا ہے کب سے کام چل آئے عدیش مہدین نبی کلومیٹر سڑک چھ ہزار کروڑ کی لبہ بن رئی ہے نبی کلومیٹر سڑک جو بیرک پر لنک ہے وہ چھ ہزار کروڑ کی یہی لنک اگر کہیں اور سے لنک کیا ہو جاتا کیونکہ آپ ابھی کس دن پہلے امی بی ایس ڈاکٹر لگ رہے تھے اگر انہینر بن جاتے تو تھوڑا بہت پیسہ بہت میں سے کئی جلے اور جڑ جاتے اور آپ کا گرک پر بھی جڑ جاتے لیکن پتہ نہیں کس نے آئیم اور کوئی شہر اگر جام سے بچا ہو تو بتا دیجئے کسی شہر میں نکل جائی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہو تو کتنا سمیہ لگتا ہے یہ سرکار کہتی سمارٹ سٹی بنائیں گے کیا سمارٹ سٹی اسی کو مانے ہم کہ جہاں آپ روز رکھ کے جائیں گے جام میں فس کر جائیں کوئی شہر ہمیں بتا دی یہ لٹھوں کے ساتھ جس شہر میں جام نہ لگ رہا ہو پورے شہروں میں جام ہے کیا ٹریفک ورستہ ہے سرکار کی اور ٹریفک ورستہ کیا ہوا سار روگ دیتے میں میں اپنے اپنے مانی سرس سے کہوں گا اس کو سان مطلب نندی اتنا ہی مسکراتے ہوئے نیتا سردن نے کہا کہ سان نندی ہے اور وہ نندی کا سر رچھر کر رہے ہیں ٹریفک پولیس سے زیادہ سڑکوں پر ٹریفک پولیس سے زیادہ اور کسی شہن میں ادھیک شمد ہے کانپور میں نے گنی نہیں لیکن دیکھتے وہاں پی آئیں باقی کل نہیں ٹریفک پولیس سے زیادہ ادھیک جی سان دیکھتے سڑک پر دو سالوں میں ندی دو سالہ میں کیا دردش ہے آپ نے بجٹ میں پیسہ لیا ہے اس کے لیے کیا یہ پریاب پیسہ ہے یہ دھائی سو کروڑ سے ادھیک موڑے کچھ نہیں ہو نہ اگر آپ اماندار ہیں آپ لوگ جو اماندار ہیں تو نندی کی سیوہ کے لیے کیول دھائی سو کروڑ روپے دھائی سو کروڑ میں سیوہ ہو جائے گی ہر سڑک پہ ہر چورہے پہ ہر ڈیوائیڈر پہ اور آج بھی چلے جائیے کہیں گھن کیا جائیے آئی ایس وں کی ڈیوٹی لگی تھی اور ہر دوئی میں تو سیکنڈ فرو پہ سان چڑھ گئتے دو ان کو رات پر سیوہ کرنی پڑی تھی سرکار کو لو بھئی یہ تو سماج وادی ہو گئے کمال کی ہمارے پر بدیمان لوگ بیٹھے سدن میں ایسے ہی سمجھاؤ مکھان دیجیو کو یہ ہی سمجھانا ارے ہمارے بدیمان مانے سدھے سی بتاؤ ہر دوئی کے سیکنڈ فرو پہ تو وہ ڈھوڑتے ڈھوڑتے تحسیلار کے پاس پہنچ گیا ایک سانڈ اس میں بڑا شریف تھا وہ عدکاریوں کے فصلانے سے اور تھوڑا کھانے پینے کے دکھانے سے اتر آیا دوسرا نہیں اترا اس کے لئے آپ کو ہائیڈرا کا انتظام کرنا پڑا بتاؤ سیکنڈ فرو سے ہائیڈرا سے اترا سانڈ کے نہیں اترا بتائیے ہر دوئے کی منتی جی بیٹھ ہیں کیسے سچ ہے کی نہیں سچ ہے یہ دوسرا ہے چارہ پانی تک نہیں دیکھائیے کسی دوسرا پہ چلے جائیے آپ اور جس دن دوسرا کے نیچے آس پاس خدا ہوگی نہ جانے کتنی دوسرا چلنے والے لوگوں نے جی بی سی مسین لگا کر وہ ہی کبر گار دیئے آپ کسی کو دکھوا لیجی بجاروں میں سان سرکوں پر سان کھیتوں میں کسان کتنی جان جا چکی ہے پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے سوچی دی تھی جن لوگ کی جان گئی ہے کھیتوں میں کسانوں کی مزدور کی اور ان کی کیا سرکار نے مدد کی ہے اس لئے دھائی سو کروڑ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ ایمانداری سے سیبہ کرنا چاہتے ہیں اگر نمدی مانتے ہیں اس کو سچی سیبہ کرنا چاہتے ہیں تو دھائی سو کروڑ سے نہیں آپ کو پانچ ہر کھر کرنے چیز کے لئے کیوں نہیں کھر کرنے آپ پانچ ہر کھر روپے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بیپچ کے سب لوگ کہہ رہے ہیں پانچ ہر بہت اچھی بات کہی کہ وہ گھوڑا سمجھ لیتا ہے کہ گھوڑ سوار کیسا ہے گھوڑ سوار کیسا ہے عدیقاری سمجھ گئے ہیں کہ سرکار کیسی ہے اس لئے آپ کے کنٹرول میں نہیں یہ چیز ہیں آپ کے کنٹرول میں اگر چیز ہوتی ہیں تو نجانے کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے سٹیٹ کیونکہ ٹرلین ڈالر کا سپنا آپ دکھا رہے ہیں تو ٹرلین ڈالر کا سپنا کیسے پورا ہوگا ٹرلین ڈالر کا سپنا پورا کر رہے تو سپلیبینٹی بجت میں کیا ہے جو آپ ٹرلین ڈالر اکانومی کا سپنا پورا کر رہے ہیں اور تب جب روجگاری بڑھ رہی ہے مہنگاری بڑھ رہی ہے آپ کی ہمارے مانے صدر سے سب جانتے ہیں کتنی مہنگائی ہے کہاں پہنچ گئے مہنگائی آخر کا اس کا منافق آ جا رہا ہے منافق کس کی جن میں جا رہا ہے سوال مہنگاری کا تو ہے لیکن سوال اس کے ساسد منافق بھی ہے کہ منافق کس کی جن میں جا رہا ہے بجلی کو لے کر بہت بجٹ مانگائے اور رکھا گیا ہمیشہ ہی رکھا جاتا ہے بجلی کو لے کر کے میں عبدیقش مہد میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور عقلوں کے حساب سے کہ سب سے زیادہ عطب عدیس کی بجلی کے صدھار میں اگر کسی سکتا نے فیسے لیے تھے تو وہ سماجبادی سکتا تھی اس کی وجہ سے آج اتفرز میں اتنے بڑے پہنانے پر بجلی اکلد ہے میں عدیش مہد آپ جو بجٹ لے رہے ہیں ارجا بیراغ میں لبق گیارہ ہزار کرو ہزار دو ہزار کرو تو ہو سکتا ہے کسان کے لیے ہو باقی مجھے لگتا ہے کسی کو کچھ بل پے کرنے کے لیے آپ لوگ بجٹ لے رہے ہیں اور اگر بجٹ ہی آپ نے اچھی ترے خرچ کیا ہوتا ہو تو جو پاور پرانٹ سماجبادی سرکار میں بن رہے تھے وہ آج بن کر تیار ہو جاتے بجلی مل رہی ہوتی اور زیادہ سستی ملتی بجلی جو بجلی کو لے کر یہ سرکار بتائے کہ آپ گیارہ ہزار ٹھوڑ تو لے رہے ہیں لیکن جو بنتے ہوئے پلانٹ ڈیکار کھانے وہ کب تک پورے ہو جائیں کیا نویلی نگلائٹ سے بجلی ملنے لگی کیا پنکی کا سکسٹی سپریٹ سماج بجلی سکرٹ اس سے ملنے لگی بجلی کیا ایٹا کیز جہاد پوری روجنہ سے ملنے لگی بجلی اور میرے پاس سو ایر وائز ہے کہ دو ہزار بارے میں کون سا پلانٹ چالو کر دیا تھا بارے تیرے میں کون سے چالو کیا چودہ میں کون سا پندرے میں کون س س س س چاہے وہ ہر دو گنج ہو چاہے پارکشاہ ہو چاہے آپ کے الہاباد کے ہوں اور چاہے سون ورد کی سرکار بتائے کہ اتنو بجل لینے کے بعد بھی آخر کار جنتہ کو بجلی کی سبتہ سبسٹیشن بنانے کے لئے بات ہوئی سرکار بتائے کہ سبسٹیشن کتنے بنائے انہوں نے ہمارے سدس بیٹھے ہیں اور میں آخرے پیس کر دیتا ہوں اور آپ بھی اپنے آخرے رکھ دینا سیون سیون سکسٹی فائف کے بی کے عدیش مہد سماج بادی سرکار میں سب سے زیادہ لگے بارہ میں ایک ہزار تیرہ چودہ میں دو ہزار چودہ پندرے میں دو ہزار پندرے سولے میں پانچ ہزار سولے سترے میں بارہ ہزار فور ہنڈڈ کے بی کے ٹانس بھی سب سے ہوتے اور سستے بجلی ہوتی اگر میں نے پی پی اے سے لے کر بجلی خریدنے سے لے کر بجلی بنانے تک ٹانس میشن سے لے کر دیشٹی بوشن تک میں سب آکڑے رکھ ہوں آپ کے سامنے آپ بھی اسی طرح ہر پانچ سال کا رکھ ہے اگر میں یہ کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سبجشن بنے ہے اگر ہر دو اگنج کا پلانٹ چال ہو ہوا ہے اگر روزہ کا پلانٹ ایک اور یونٹ چال ہو ہوئی ہے تو آپ بتائی جی کیا روزہ کا سماج بادیوں نے نہیں چلوا ہے پاور پلانٹ آپ کے گھر سے چمنی دکھتی ہوگی دور تو نہیں ہے چمنی دکھتی ہے پنکی بھی کوئی جائے گا تو چمنی دکھتی ہے حمیر پور جائے گا تو چمنی دکھتی ہے آپ چلے جائے جی ٹی روڈ پر دلی کی طرح چمنی دکھتی ہے اس لیے یہ جو بجلی کے کار کھانے لگانے کا کام جو سماج بادیوں میں ہوا بارے میں تیرے میں ہر دو اگنج کو لے کر پارشا کو لے کر کے یا اور جو پی پی سائن ہوئے بجلی خریدنے کے یا جو بجلی بعد میں بننے کے فیصل لیے جو ابھی بھی چل رہے ہیں آپ بتائیے ہر سال آپ نے کیا کیا ہے اور اگر آپ نے کیا ہو تو اس کے آکڑے دی ہم تو اپنے آکڑے دکھا رہے ہیں اور دے بھی بتا بھی نہیں آپ کو اور آپ دوری ہے کیا مجھے یاد ہے جب کئی بار اس صدر میں کہ چکا ہوں اس سمیہ جب بجلی دینی تھی یہ شرط رکھی تھی جو لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے بیجے پی بڑے بڑے نیتہ آپ کو بجلی 24 گھنٹے ملے گی اس چھت میں پردھا مندی جی کو لے اور پھر سمار سٹی کیوں بھول رہے آپ جو جو میٹرو چل لئی ہے بنی ہیں یہ سب 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 آج بادیوں کی دین ہے اب کتنی بار بولوں کہ گورک پر میں بھی میٹرو بنا لو میٹرو باد میں بنانا نالا پہلے بنا لے لے نالا بھی باد بنانا کب سسٹم بنا دینا کی بھرے پانی نکل لائے جو مکھین دی آپ اپنے کیوں گھبراتے کیوں نہیں لگا رہے میکٹرو کیوں نہیں بنا رہے آپ کون روک رہے ہیں آپ کو روک رہے کہ آپ کو میکٹرو اور جھاسی والے بھی انتظار کر رہے کہیں یہ بات میٹرو والی ویسی اور اکانا جیسے سٹیڈیم آپ کے گھرکپور میں کیوں نہیں ہے کئی کھلاڑیوں کو کئی کوچز کو آپ توڑ کے لئے اپنے فیسیلیٹی دو انفرسیکچر دو پورے اتفردیز مات کریے گھرکپور میں تو کریے میٹرو کب آئی گھرکپور میں عددیش مہدر کم سے نیتا سدن بتائیں کہ ہم لوگ بھی میٹرو میں گھرکپور میں بیٹھیں گے اور لخنیوں سے آپ کیا دشمنی ہے ہمارے مانس فدر سے دشمنی ہو سکتی ہے دشمنی تو نہیں تھوڑی ناراض بھی ہو سکتی ہے عددیش مہدر دشمنی شب بہتا دیں تھوڑی ناراض بھی ہو سکتی ہمارے اور چنانچ جاتے اس لئے میٹرو نہیں آگے بڑھیں یہاں پر وہ چھت تو آپ کا ہے جہاں پر روکی کھڑی ہے ابھی بھی سات سال میں میٹرو جاتی وہاں وہ ہی سے باپس آتی جہاں تک سمجھ جاتی میں پہنچ آئی وہ ہی پہ پہنچ سباب آگے نہیں بڑھ پائی کیا یہی سمار سٹی ہے آپ کامپور آگرہ میں اس سمجھ پیدھان منتی جی کو دھنیو دن گوا اس سمجھ پیدھان منتی منمول سنگ جی تھی لیکن وہ کام تو کیا ہمارا آپ کے بولنے والے کام کیوں نہیں کہنا اس پہ میں میں پوچھوں گا اور بولنے والے جن کے لئے کہہ جب میں اتر پیدیس کو میٹرو بنانے کو لے کر گیا تو وہ نے پوچھا کہ اتھنی میٹرو کیوں چھئی ہے آپ کو ہم اتر پیدیس بہا پیدیس ہیں سمبھ ہے وہ فائننس جل انکلویزن کر لیں کہ آپ لوگ میں اس سمیے کے جو ادھکاری تھو انہوں نے کہا کہ ہم کر کے دکھا دیں گے اور اس کا پردام یہ ہوا لکھ نو کان کو راگرہ اور نویڈا گریٹر نویڈا اور نویڈا سے جوڑنے والی دلی والی میٹرو سب کی سب ہوگا یہ سماج بادیوں کی دین ہے میں آپ سے جان چاہتا ہوں کہ آپ میٹرو شہر بنانا چاہتے بڑے شہر بنانا چاہتے ہو سمارٹ سٹی بنانا چاہتے ہو کیا سمارٹ سٹی کے پیرامیٹر میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے نیٹ ان کلین سیف اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو میٹرو ہے تو آپ کیوں چونکے اس سے آپ نے کہیں اگر ایک بھی سکرٹ کری ہو تو بتایا آپ اور پھر میں نے کئی بار سدن میں کہا اور سجاؤ دیا میں نے اور میں آج پھر سجاؤ دیتا ہوں کہ آپ دلی والوں سے پیسہ لے کر آئیے یہ جو ہمارے نیتہ سدن ایکس پیسی بنانے کے سپنے دکھا رہے ہیں جیسے بن رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن دلی کے بجٹ سے کی ات بجٹ بن رہے ہیں دوسرے پیجسوں میں دلی کے بجٹ سے ایکس پیسی بن رہے ہیں آپ دلی سے ممبری جوڑنے والا ایکس پیسی ایک لاکھ کروڑ کا ہے ایک لاکھ کروڑ دلی کھرچ کر رہی اس پہ آپ کا گنگا ایکس پیسی بن رہا ہے دلی دلی والوں نے گھرڈن کیا بتاؤ ان ایکس پیسی کے لیے دلی والوں نے پیسی آپ کو کیوں نہیں دیا اگر دلی والے پیسہ دیتے تو یہاں کے بجٹ کا پیسہ اتبریز کی گریب جنتہ میں لگ جاتا اور کسانوں کی آئے دوبنی ہو جاتے آپ بتائیے کسانوں کی سپنہ دیکھ رہے کچھ بھی کہہ دیں گے مانی صدر سے میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے سجاب دے رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ بچ جائے گا اگر نہیں بچانا چاہتے مت بچائیے اور پھر کیا کہا کسانوں کی آئے دوبنی کر دیں گے مانی صدر سے لگاتار اٹھا گنہ کسانوں کا سوال گنہ کسان کو جو قیمت مل رہی ہے کیا اس سے آئے دوبنی ہو گئی مانی صدر ملک بیٹھے ہیں کیا جو ریٹ مل ریٹ مل اس سے کیا کسانوں کی آئے دوبنی ہو گئی یہاں بازے تو کہہ رہے ہیں لاغت کتنی بڑھ گئی ہیں بتائیے ڈیسل پیٹرول کھاب کی نہ سک دوائیاں اور آپ کا جی ایس ٹی اوپر ٹرولی سے لے کر کے ٹیکٹر پہ تو بتائیے کہاں آئے دوبنی ہوگی کسان کی تو پچاس زیادہ پی بستے آپ کے ایکسپریز بنانے میں کسانوں کو منڈی اور ایمی ایمی ایس پی ملنے میں سویدھا ملتی آپ کو کچھ مدد کر سکتے تھے آپ کے سانوں کی دھان کی خرید بتائیں کہاں کہاں ہوگی دھان کرید جو یہاں پر کھیتی کرنے لوگ ہیں بتائیں دھان خریدا گیا تو بتا دو عدیش مہد میں ابھی سن رہا تھا کچھ دی عدیش مہد میں مانی وط منتی سن رہا تھا کہ جہاں گڑے ہو جائیں گے اور گڑے کی پہلے فوٹو ہوگی پہلے ویڈیو بنے گا گڑہ بھجانے کے بعد پھر فوٹو ہوگی پھر ویڈیو بنے اور جی پی ایس اور جی ایس کے مادیم سے اس لیکیشن کو پورا ایڈنیفیکیشن ہوگا یہی تو کہا تھا آپ نے تو آپ یہ بتائیے جو کیندر لگے ہیں آپ کا جی ایس اور جی پی ایس کیا بھول ہے کتنے خرید کیندر لگے ہوئے ہیں کہاں پر دھان خرید رہا آئے آپ یہ کیمرہ لگا دیں ہوا پر ہمارے سدس نے مانگ کی اور بہت سے کسان اس بات کو چاہتے ہیں جہاں پر دھان خرید ہو رہی ہے وہاں پر لگائیے سی سی ٹی ٹی بی کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ کیوں ٹانسپرنس ہی نہیں چاہتے آپ کیوں کچھ لوگوں کو پیسہ ملا اس سپلیمنٹی بجٹ میں کسان کے لئے کیا ہے مولی کے لئے کیا ہے جو سب سے پہلا ستھان ہے جہاں کسان کو آئے بڑھ سکتی ہے آپ کیا کہ ہم کسان کی آئے بڑھائیں گے دوگ نہیں کر دیں گے لیکن منڈی کہا ہے جہاں پر کسان اپنی قیمت پائے گا آپ MLSP دے دیجی یا وہ جہاں پر خریدت ہے وہ اسطحان بتائی گے کو لے کر کی الگ بات ہیں وہ مارکیٹ کی بجے سے گے ملتا ہے یہ سرکار کی یوگتان نہیں اس میں کیونکہ مارکیٹ میں گے کی ڈیمان جاتا ہے اس بجے سے کسان مانی نیتہ ستن ملے تھے مزدور سے پوچھتے مزدور بھائیوں کو تیل کتنے پہ خرید نہ پڑ رہا ہے آپ کو بورٹ چیئے تھا آپ نے ریفائن تیل بھی دیا ملاوٹ والا نمک بھی دیا کیا اب مل لائے کیا اس لئے ڈیم ماننے میں سرکار بہت آگے ہے ان کے دعادہ تو بکاس کا ہے لیکن سب ان کے بیناس کی ہیں سب کام بیناس کی ہیں سرکار بتائے کی ٹیلین ڈالر میں جی ڈی پی میں ہمارے عام لوگ کے کیا ہے انکم پر کی پی انکم کیا ہوگی سرکار ون ٹیلین ڈالر والی سرکار مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نیتہ صدر مزدوروں سے ملیں کبھی کبھی عدیش مہدی یہ لگتا ہے جو دلی میں ہوتا وہی ہے اتر پردیس میں ہونے لگتا ہے اگر دلی والے ایسے فوٹو کش آئیں گے تو ہمارے لوگ بھی ایسے فوٹو کش آئیں گے مجھے خوشی اس بات کی کہ مزدوروں کی جان بچ گئی اکتالیس لوگ مزدور جو فسے تھے ان کی جان بچی اور ان کو بچانے میں جو جو ایجنسیز تھی ان کو بدھائی ان کا دھنیباد لیکن سب سے زیادہ دھنیباد وہ بدھائی ان مزدوروں کو جو ریکٹ مائنرز ہیں جو اس پائپ میں گھس کر کے گئے انہیں بچا کر کے لے کے آئے گئے سرکار اگر مدد کر رہی ہے ان مزدوروں کی جان فسی تھی ان کی تو سرکار کو بنا بھیدباد ان مزدوروں کا بھی سمان کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے جو اس میں جا کر کے جنہوں نے جان بچائی ہے اس میں کوئی بھیدباد نہیں ہونا چاہیے ہمارے مانی صدر سے کدوی صاحب بیٹھے ہوں گے ان کیا کچھ بچے ڈوب گئے سرکار سے مدد مل گئی دوسرے بھی ایسی گھٹنا گھٹ گئی سرکار مدد ہی نہیں کر رہی بوٹ کے ادھار پہ سرکار فیصلہ نہ لے یہ آروب جو لگتے ہیں آروب کے پیشے کچھ ہونا چاہیے مٹیریل بھی کوئی آروب ایسی نہیں لگ جائے کیا ڈوبنے والی بچوں کی مدد ہوئی دوسروں کی مدد ہو پائی کی نہیں ہو پائی لکھ دی دی تو ایک نہیں ادھار ہم بہت سے ادھار دے سکتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی کہ حالان انگریزی میں میں نے اخوار پڑھ لیا تھا اسی کی کوپی میرے ہاتھ میں سمیہ ہے کہ جب جن لوگ کی جان بچی مزدوروں کی اس کے بعد جن جو لے کے گیا تھا ان پائی ریپ مائنرز کو جن لوگ نے جان بچائے ان کے بانے کہ ہماری جو ہیڈ لائن تھی اخوار کی ہیڈ لائن تھی اخوار کی کہ ہندو اور مسلم سوگیدرز سیو فورٹی ون لائف کہ ہندو اور مسلم نے دونوں نے مل کر کی اکتالیس لوگ کی جان بچائے اور ہماری ٹیم میں میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیم میں ہندو مسلمان دونوں ہیں دونوں کے بینہ یہ کام سمبب نہیں تھا کہ ایک تاریس لوگ کی جان بچا پاتے ہم لوگ کوئی اکیلے یہ کام کر کر کے شاید جان نہ بچا پاتا اس لئے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پورا دیش جانے کہ ہارمونی میں اور سات رہنے سے دیش آگے بڑھے گا اور ہمارا اس we should all live in harmony not spread the poison of hate جو کوٹ ہمیں انگلیش میں کر دیتا ہوں ہمیں ہمارے team there are both hindus and muslims and people from both religions worked hard to save these 41 lives none of them could have done this alone and this is the message I want to give it to everyone we should all live in harmony and not spread the poison of hate we all want to give our hundred percent for the country please convey my message to everyone to the government to to fill in the blank of the government to fill in the blank of the government you ask who are the engineer I will tell you that another girl Addaish Maudhe and tell you what what is and the first سے پہلا بچہ جو نوکری سے نکلا تھا جو اس آمدلوں کو لیڈ کر رہا تھا یہ تو سردن سے ہی چلے گئے یہ ہماری بجیسے نہیں گئے ہوں گے کچھ کتی پتنگ ہیں کتی پتنگ نیتہ سردن کچھ سیٹ نہیں ملی کیا یہ سیٹ میں کم لوگ تھے اجادے لوگ تھے سب سے پہلے ایک کشوہ نوجبان تھا وہ ہم دولوں کو لیڈ کر رہا تھا اس کی نوکری گئی تھی وہ سترے سو بچے پشڑے اور دلت تھے اس لیے تب وہ مانگ اٹھی ہے اور اس کے بعد سے مانگ جاتی جرنہ کی شریعہ مجھے یاد ہے لوگ سماع میں میں میمبر تھا اس سمیں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی کانگریس پارٹی کے اس سمیں کی لیڈرشپ سے نہ کیبل نیتہ جی نے بلکہ شاہد عادب جی نے آدھر لالو پشاہد عادب جی نے دچھر بھارت کے جتنے نیتہ تھے جتنے دلتے وہ ان سام نیتہ ہونے مانگ کی تھی کہ جاتی جرنہ ہونی چاہیے اس سمیں کانگریس پارٹی نے احساسن دیا کہ ہم آکڑہ جاری کریں گے آکڑے لیں گے لیکن کبھی آکڑے نہیں آئے نائنڈین تھرٹی ون کے بعد آزادی کے بعد اگر کسی نے جاتی جرنہ روکی تھی تو وہ کانگریس پارٹی تھی اسی راستے پر بی جے پی چل رہی ہے اسی راستے پر اسے آج ہم نئی رانیت کے نئے اسی پرانے سدھانت کو اپنا کر کے چل رہے ہیں اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج کچھ بھی کہیں سامنے کچھ بھی سامنے کہیں لیکن اندری اندر اپنی برادری کے لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو جاجی اڑنا کے پکش میں ہیں آپ پوچھ لیجئے ان سے یہ جو سکسٹی نائن تھاؤزن جو بھرتی کا سوال ہے سچکوں کا سوال ہے کیا نیتہ سن یہی آپ کا ناری بندن ہے آپ لڑکیوں کو پیٹیں گے آپ مانت کریں گے انہیں ان کو لاتھی پڑھوائیں گے چن نت کر کے عدیقالیوں کو پوش کریں گے یہ عدیقالی اس کو مارے گا یہ پولیس کا اس کو چھڑے گا یہ سرکار کا کام نہیں ہے سرکار کا کام نہیں ہے اگر آپ واقعی میں مہنہوں کے پکش میں ہیں ناری بندن کے پکش میں ہیں اور جو نئے سدن میں وہ پاس ہوا ہے بل اگر اس کے پکش میں ایک پرسنٹ بھی ہیں تو آپ کو ان بیٹیوں کو بہنوں کو بلا کر کے بات کرنی چاہیے تھی کہ آگر کا کیا ناری بندنگی ہے اور عدیقالی اگر نیتہ سدن کو نہیں پتا ہے کی ایفیڈیوٹ کیا لگ رہا ہے سرکار کی طرف سے میں یہ بھی سن رہا تھا سرکار کہتی ہے یہ جوڈیشن معاملہ ہے اگر یہ معاملہ ہے تو یہ بتائے سرکار نے ایفیڈیوٹ کیا دیا ہے کوٹ میں کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے سرکار نے کوٹ میں اس میں تین اشیو چل لے ہیں کٹ آف مارکس دوسرا ایشیو ہے رون کوششن آنا کوششن پیپر میں تیسرا آرک چھنکا ہے بتاؤ ہمارے نیتہ یہاں ادھر بیٹھے ہیں جو آپ کو صحیح کر رہے ہیں کیا یہ سکسی نائن تھاؤزنڈ بھرتی والے بچے آپ سے ملے کے نہیں ملے بتاؤ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کے لیے کیا بھل منتری بنے رہو گے آپ کیا منتری بنے رہو گے اسی لئے آپ ان کے لیے ساتھیے کرو گے بھوار آپ بتائیے رونگ کوششن آئے کٹ آف مارکس من کے ساتھ ہی ہوئی آرک شڑ کو لے کر ایرہ پیری ہوئی کیا آپ کو نہیں پتا ایرہ پیری آپ تو موبائل چھن رہتے اگر میں بات کہہ رہے ہیں اپنی کبھی کبھی ہوتا ہے بلیڈ پریشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چیک کرنا چاہیے حالانکہ جو مشینیں لڑائی تھی سرکار نے وہ سب فیل ہو گئی سب مشینیں فیل ہو گئی کچھ چل نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا تو آپ دیکھئے کہ کیا استطیق ہے کب کا ایر تھا پاس دسمبر کا اٹیزمنٹ تھا پاس دسمبر کا اٹیزمنٹ تھا ریٹنٹ ٹیس جون میں ہوئے دوہزار انیس میں اور آج تک انہیں لڑنا پڑھ رہا ہے ڈبل بینچ کی بینچ میں کیس ابھی بھی ریگولر سنوائی ہو رہی ہے آپ کی اور جو ایفیڈیوٹ دیا سرکار نے وہ کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے عددہش مہدت سرکار ایفیڈیوٹ دے رہی ہے ایسا ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ ہائی کورٹ میں لگا رہی ہے سرکار کہ جو رانگ کوششن تھے اسے ہم ایک نمبر دیں گے آپ کو یہ کلتی کس کی تھی کوششن پیپر میں رانگ کوششن آ جانا کس کی کلتی تھی میں تو اپنے جو جاتی جنہ کو منی من میں مان کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ لولیپوم منتری نہیں ہیں آپ لوگ تو یہ ایفیڈیوٹ جرور پڑھنا آپ لوگ یہ ایفیڈیوٹ پڑھئے کہ سرکار نے ایفیڈیوٹ کیا دیا ہے اور ان کی مدد ہونی چیئے ان کے آرکھ شرک ساکھ کھلوار ہو رہی ہے اور ایک بار لاتھی نہیں کھائیں ایک بار اپوانی دنی ہوئیں اس لکھنوں میں آ کر گئیں کوئی نیتا پچھلے برادری کا پچھلے برکہ نہیں بچاؤگا جس کا دروازہ انہوں نے نہیں کھرکٹایا اس سے زیادہ شرم کی بات کچھ نہیں ہو سکتی اسی لئے دیش مہد ہے میں نے پی ڈے کا نعرہ دیا پی ڈے ہی انڈیو کو ہرائے گا اور اگر آپ نے پڑھا ہو سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کیا کہنے ہیں کیا خراب بات ہے یہ اگر مارک شر مانگ رہے ہیں اور کڑھنا چاہیے کیا کہا لکھا انہوں نے یہ امید جگہتا ہے آرکشن آنس دیتا ہمیں آگے بڑھنے کی ہمیں امید جگہتا ہے کیا جی جسٹس آف انڈیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا آپ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے آرکشن اور ان کا زیرو ٹولرنس کیا زیرو ٹولرنس ہے عددہ شمودے باتیں تو بہت ہے زیرو ٹولرنس کی لیکن عددہ شمودے میں کانپور سے ہی شروع کروں گا کانپور سے ایک گریب کسان بی جے پی کے لوگوں نے اس سے زمین لکھوالی چھے کروڑ کا اس کو چیک دے دیا اور چھے کروڑ کا چیک دے کر کے اس سے زمین لکھوالی پوری کی پوری اس کے دنی بی جے پی کی نیتاؤں نے کہا کہ چیک پہ کچھ گربڑی ہے ہمیں باپس دے دو اس گریب کسان نے بھروسہ کر لیا وہ چیک باپس دے چیک پھار کر کے پھیک دیا وہ دربدر بھٹکتا رہا گھونتا رہاں کے گھروں پہ گیا پولیس پہ گیا کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کا دربدہ نہیں کھڑکایا ہو لیکن اس کو نیائے نہیں ملا مجبوری میں اس نے آپ متیا کر لی اور آج بھی اس کی دو بیٹیاں دردر بھٹک رہی ہیں کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کے گھر نہ گئے ہوں وزیر اور ٹولڈنس بی جے پی کے نیتا کے لیے ہے وہیں پر اور مسئلے ہوئے ہیں اور بھی گھٹنا ہے کوئی کیبل ایک نہیں گھٹنا ہے حالانکہ حدیش مہدے آپ نے تھوڑا ہستہ چھیپ کر دیا تھا نہیں تو ویپاری کی کیا ستی ہو گئی تھی آپ سے ویٹر کوئی نہیں سمجھتا ہوا آپ بھی اس پریبار سے ملیں میں بھی ملن ہوں پریبار سے کیا یہ سرکار کا زیرو ٹولڈنس ہے زیرو ٹولڈنس پالیسی کیا ہے آپ کی یہ زیرو ٹولڈنس کرائیم بی جے پی کے لیے زیرو ٹولڈنس ہے بی جے پی کہا کرتا ہوں کھلی چھوٹے جو چائز تو کر لیں یہ زیرو ٹولڈنس ہے آپ کی میں تو ادھانڈ دینا ہوں اگر آپ پہ ادھانڈ ہو تو بتائیے اگر آپ پہ ادھانڈ ہو کسی چیز کا تو آپ بتائیے اور وہیں مجھے یاد ہے ایک پریبار ماں بیٹھی جس کو زندہ جلا دیا گیا تھا زندہ جلا دیا گیا تھا کانپور دیاد میں اس سمیں جو ڈپٹی سی ایم کی باتچیت تھی اس پریبار سے اس پریبار سے جو باتچیت تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پریبار کہا ہوں آپ بلکل فکر مت کرنا میں ان سب کو سجا دے رہا ہوں گا کوئی بچ نہیں پائے گا کسی کو میں چھوڑوں گا نہیں میں ان کو تین سو دو دو میں جیل بھیجواؤں گا کیا یہی زیرو ٹولرنس ہے آپ کی آج بھی آپ کا آج بھی وہ پریبار گھوم رہا ہے بیٹا ایک ادھکاری دوسرے ادھکاری تیسرے ادھکاری کیا جا رہا ہے اور زیرو ٹولرنس بی جی پی کا دیتا ہے کار کرتا ہے اس نے کوئی زیرو ٹولرنس نہیں ہے وہیں اس صفحہ کے بدائے کو جھوٹا فضا دیا جھوٹا فضا دیا اور کیبل بوٹ کے لیے محمد آجم خان صاحب کو جیل بھیج دیا ان کے پریبار کے لوگ کو جیل بھیج دیا کیبل بوٹ کے لیے اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو بن رہے ہیں اگر کیمنٹ کے فیصلوں پر انگلی اٹھے گی کیمنٹ کے فیصلے پر اگر یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی نیتہ صدن نے بھی بہت کچھ کیے ہوں گے کام ان پہ بھی آنچ آئے گی انگلی ان پہ بھی اٹھے گی تو اس طرح کی سرکار کو کام نہیں کرنا چاہیے جب آپ کا نعرہ ہو سب کا ساتھ سب کا بکاز تو کسی کے ساتھ بھیدوا نہیں ہونا چاہیے اور میں یہی کہتا ہوا بات اپنی سماعت کروں گا دشمہ دیں کہ انپورک بجٹ جو لائے گیا ہے جب مکھ بجٹ کا ہی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جب مکھ بجٹ ہی کسی راستے پہ نہیں جا رہا ہے اور جو مکھ بجٹ ہی وزن لیس ہے ڈائریکشن لیس ہے اور یہ سرکار ہارڈ لیس ہے اور یہ بات میں کہہ کر کہ ختم کرنا ہوں گا اپنی بات ڈائل ہنڈریٹ سب سے بہترین بے بستہ تھی چاہے وہ بڑا دیکاری ہو چاہے شوٹا دیکاری ہو پولیس بے بات کا اس سے پوچھئے یہ بے بستہ کیسی تھی وہ کہہ گا سب سے چیبے بستہ تھی لیکن اس بے بستہ کو چلانے کے لیے سماجبادی سرکار میں فیصہ لیا تھا کہ کوئی اگر پہلا کون رسیب کرے گا وہ لڑکی ہوگی مہلہ ہوگی اس سرکار نے اس مہلہوں کی نوپ ریچین لی جنہوں نے اتنے برسوں کام کیا اور لاکھوں لوگوں کا دکھ در سنا ہو اس لیے میں کہتا ہوں اس سرکار ہارٹ لیس ہے ایموشنل نیسے سرکار ان بیٹیوں کے ساتھ جو بیوہار ہوا سردی میں نہ کہ بس سکسٹی ڈائن تاؤزن میں جو آندولن کر رہی ہیں ان بچیوں کے ساتھ بیوہار ہیں جو کی ڈائل ہنڈرڈ جنہوں نے اتنے پردیس کے گھر پر بہاروں میں نہ جانے کتنوں کی مدد کی ہوگی ان کے ساتھ کیا بیوہار ہوا ہے کیا بیوہار وہ ان کے ساتھ انہیں دیوالی نہیں منانے دی سردی تھی برسات ہو گئی انہیں باتھوں میں رکھنا پڑا یہ ناری بندن ہے یہ مانے سرد سہل بیٹھی ہیں بیجے پی کی اگر میں کوئی بات کلک کر رہا ہوں تا فرور آف ہاؤس یہ جو محلہ سرد سے یہ جائیں اسے پوچھے کہ بتاؤ سرکار نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ بیوہار کیا انہیں باتھوں میں نے بھی رہنا پڑا انہوں نے رجائیہ چھین لی کمبل چھین لیے وہ لاتھی چارز کیا اور پیٹی ہے پیٹا گیا کئی اس میں پیگنن تھیں اور گریب پریوار کی بیٹیاں ہیں کوئی سمپنگر کی پریوار کی بیٹیاں نہیں ہیں اور جس کمپنی کو آپ دے رہے ہو ٹینڈر آپ گریبی کا مجاہ کڑھا رہے ہو اور کہتے ہو کہ آپ تین ہزار مانگ رہے تھے ہم چھ ہزار میں نوکری کرا لیں گے یہ گریبی کا مجاہ کڑھا رہے ہو آپ لوگ جو لوگ نوکری کے لیے کے بعد تین ہزار روپے مانگ رہے ہو مہینے کا برجہ ہے ان کا یہ ٹلینڈالری کھنی ہوئی سپنا ہے آپ کا کہ آپ ڈیل ہنڈر کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بیوار کریں گے اور پھر کرکٹ کی بات مت کرو نیٹ ٹلینڈو والی بات آ جائے گی دھنے والی اس میں دہش مہت ہے میں دھنے والی دیتا ہوں آپ نے سمجھ دیا اور یہ انپورک بجر جو لے کر کے آئیے سرکار اگر پلانا پیسہ نہیں خرچ کر پائے ہیں تو یہ پیسہ کیا خرچ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جن میں پہنچانے کے لئے لکھے رہے ہیں میں نے اس شبتوں کے ساتھ آپ کو بہت بہت دھنے والی دیتا ہوں